رحمت محترم تیسری صلی اللہ علیہ وسلم رحمتوں کی رات ایک ولی کی اولاد ہو موجود تو پوری کائنات اس رحمت کو سمیٹنے وقت موجود ہوتی ہے یہاں پر تو کئی آستانہ شریف جو ہیں ان کے حسین سجادہ نشین ہمارے درمیان انتشریف فرما ہیں ابھی جب ناشی پڑی جا رہی تھی پیرے طریقت فخر و سعداد جگرگوشہ بطول نوازہ رسول گلے گلشن علی مہینہ بھی ہے میرے پیر علی کا پیری بولنے پر کنجوسی کرے دری اپنی مرضی ہے جناب پیر سید آفتاب منشاہ یوسف شاگیلانی دامت برکات من قدسیہ اسے وہ زینت آستانہ لیا کوٹ خادم علی شاہ شریف قبلہ تشریف فرما ہوئے دل کی اتھا گرائیوں سے پوری بزن کی طرف سے تمام آراکین کی طرف سے آپ آباب کی طرف سے خوشان دیتا ہوں یہ لوگ جو اسٹیت کی زینت ہیں فقیر کے طرف کے مہتاج نہیں میں نام لوں نام بھی لوں زہرہ کا بابا پھر بھی سبھی کو جانتا ہے لیکن نام لینا اس لیے دولی سمجھتا ہوں نجانے آج کی رات کا دیا ہوا ہو کا میرے لیے بخشش کا بہانہ بن جائے تو اس خوشرت اسٹیت کی زینت پیرے طریقت جناب پیر عبدالرزاقشاہ صاحب دامت برکات مکتسیہ زیبو زینت آستانال یا بورے والا شریف تشریف فرما ہوئے مسند صدارت کی زینت انتہائی خوشرت شخصیت جکرگوشہ ولایت پیرے طریقت تیزادہ حاجی محمد حسان اللہ اتری صاحب دامت برکات مکتسیہ اسٹیت کی زینت آستانال یا بورے والا شریف قبلہ تشریف فرما ہوئے ایک بر پیر پیر سید آفتا منشاہ یوسف شاہ صاحب دیلانی دامت برکات مکتسیہ اسٹیت کی زینت آستانال یا کور خادم علی شاہ ان کو پھر ایک بار خوش حام دیت جن کی قیادت میں یہ پروگرام میں نکات پذیر ہے میرے انتہائی خوزرت بھائی میرے مکہ و مدینہ بوا کے ساتھی جناب عظیم و حب مدینہ سعزادہ علاہ حاج اور میں کوئی خوش حامد اور ڈی سی نہیں کر رہا یقین میں نے میں نے گنبد خضرہ کے سائے میں ہر وقت اپنے سپائی کی آنکھوں میں آنسو بہتے دیکھے ہیں ملک محمد سعید الخیری ساتھ وہ اسٹیت کی زینت ہے ان کے علاوہ جتنے بھی عباب اسٹیت کی زینت ہیں تمام عباب غلامان مصطفیٰ کو اس پہلے معصوم بچے سے لے کر اس بیڑے کے آخری سمار تک میں تمام کو خوش حامد دیتا ہوں جس ہستی کو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں آپ کا نام نہ لوں لوگ پھر بھی پہچانے ہیں عباب سبا کیا تو نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں کلیانہ بچھانا راہوں میں دیوانے دل کو بچھانے والے ہیں محبت برے نالوں کی گونج میں دعوت سخن دے رہا ہوں جکرگوشہِ والایت آسمانِ طریقت کا وہ خوصور سورج جس پہ سایا ہے میرے بابا فرید کا جن کے ایک ایک قدم پر نگاہ ہے میرے بابا فرید عدیم گنجے شاکر کے دعوت سخن پیرِ طریقت جکرگوشہِ فاطرِ عیسائیت حضرتِ علامہ الہاج پیر ڈاکٹر مفتی محمد مظر فرید شاہِ دامت بھرکات مکتسیہ نائف محتمن جامعہ فریدیہ ساہیوال شریف کبلہ سے گدارش کرتا ہوں کہ تشریف آئے اور اپنی خوصورت گفتگو سے ہمارے قلوم کو موتر و گمبر فرمائیں بچپن سے سنا ہے کہ پیاسہ کومے کے پاس چل کے جاتا ہے لیکن آج کومہ آپ کے پاس موجود ہے کون کون ہے بندہ جو پیاس بجھانے کے محبت پر انتظار میں تھا اب وہ پیاس بجھنے کا وقت قریب تر ہے وہ ہاتھ اٹھا کر استقبال یا نعرہ لگائے گا نعرہِ تقبیر نعرہِ تقبیر یا رسول یا رسول اسلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ الحمد الشاکرین والسلاة والسلام علی خاتم النبیین اکرم الابلین والآخرین صاحب المقام المحمود بین المحشورین Run الَّذِي نُطْقُهُ وَحْيُ رَبِّ الْعَالَمِينِ اللَّهُ اَكْبَرَ الَّذِي خَلْقُهُ مِعْيَارٌ لِلْحُسْنِ فِي الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ سیدنا الممجد وبشیرنا المؤید ونزیرنا المسید والمصطفى الامجد سیدنا ومولانا محمد وعلا آلیه الطیبین الطاہرین وعزواجه الطاہرات المتخرات امہات المؤمنین وعلا آلیاء ملتہ الكاملین المکملین المکملین الواسلین بالحق وعلماء امته من المفسرین المحدثین اجماعین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المزید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العزیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْنَبِيُّ الْقَرِيمُ الرَّوْفُ الرَّحِيمُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَدُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام عليك يا رسول اللہ السلام عليك يا سید يا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاسْعَابِكَ يَا شَفِيعَ الْمُزْنِبِيُّ آواز دی تو رحمتِ سرکار رکھ گئی آواز دی تو رحمتِ سرکار رکھ گئی جو دل پہ چل رہی تھی وہ تلوار رکھ گئی جاتا ہوا وقار ملا ان کے نام سے سر سے گریتو ہاتھ پہ دستار رکھ گئی ایک دائرہ سا ان کا میرے گرد کھینج کر میرے تصورات کی پرکار رکھ گئی جب ذہن سب بلندیاں تسخیر کر چکا غارِ حرابِ رفعتِ افکار رکھ گئی پابندِ روز و شب نہیں میعراجِ مصطفیٰ جب وہ چلے تو وقت کی رفتار رکھ گئی نبی کا نام جب میرے لبوں پر رکھ کرتا ہے لہو بھی میری شریانوں کے اندر رکھ کرتا ہے میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رکھ کرتا ہے وہ سہراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو وہ سہراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رکھ کرتا ہے پڑے ہیں نقشے پائے مصطفیٰ کے ہار گردن میں جب ہی تو روح لہراتی ہے بہ کر رکھ کرتا ہے خیال آتا ہے جب بھی گرمی روز محشر کا خیال آتا ہے جب بھی گرمی روز محشر کا غمِ اسیاں سرِ دریائے گوثر رکھ کرتا ہے زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے تڑک کر جب محمد کا قلندر رکھ کرتا ہے اللہ یا رسول یا نبی اللہ رب العزت کی حمد و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والہ صفات پر حدیعہ درود و سلام کے بعد آج کا یہ خوبصورت پروگرام جو محبانِ ساقیِ کونسر علیہ السلام کی بارگاہ میں نظرانِ عقیدت پیش کرنے کے لئے منعقد ہے اللہ رب العزت امائدینِ اہلِ سنت ہم سب کے دلوں کے دھڑکن مشایخِ عزام صاحب ذاتگان علماءِ ذیبقار سب کی موجودگی میں رب زلجلال ہم سب کی حاضری کو شرفِ قبولیت سے سرفراز فرمائے آج کے اس خوبصورت اجتماع کا قنوان دین کے حوالہ سے دین کیا ہے لفظِ دین تقریباً تیرہ معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے شیخ جرجانی سے جب پوچھا گیا کہ دین کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا دین اسم اللی ما شرع اللہ تعالی لِعِبَادِهِ لِيَتَوَسَّلُوا بِهِ الٰہِ جِوَارِ اللَّهِ کوئی سفر کرتا ہے گاڑی کے ذریعہ کوئی سفر کرتا ہے بحری جہاز کے ذریعہ کوئی سفر کرتا ہے ہوائی جہاز کے ذریعہ سفاری اپنی کیفیت کے مطابق ایک مکام پہ جا کر رکھ جاتی ہے جب پوچھا جائے سفاری یہاں سے آگے تو جا سکتی نہیں ہے وہ بتاتی ہے کہ میں بس یہیں تک پہنچ سکتی ہوں سہارا لیا کار کا وہ جا کر لہور رک گئی سہارا لیا ہوائی جہاز کا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا کر رک گیا سہارا لیا بحری جہاز کا وہ ایک پانی سے دوسرے پانی میں جا کر رک گیا لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ جس وقت دینِ اسلام کی سواری کا سہارا لیا جاتا ہے تو یہ سواری نہ پاکستان میں رکتی ہے نہ ایریٹیریا میں رکتی ہے نہ قبرز یوگنڈا فلپائن میں رکتی ہے نہ آسمانِ اول پہ رکتی ہے نہ آسمانِ ثانی پہ رکتی ہے جب اس سواری کو لیا جاتا ہے تو یہ سواری بندے کو لے کر ربِ زلجلال کی بار رہتا کنچوا دیتا اللہ اسم لما شراللہ تعالی لما یتوصل بھی الہ جوار اللہ اے بندے جب تو دینِ اسلام کو ہاتھ میں لے لے گا تو پھر یقین کر لے تو کائنات کی وسطیں تیرے قدموں کی دھول بن کے رہ جائیں گی اور تو سیدھا ربِ زلجلال کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر لے شیخ عبداللہ دراز ذکر کرتے ہیں کہ دین کا مفہوم کیا ہے فرماتے ہیں جب بندہ دین کی خدمت کرتا ہے دینِ اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے تو اے بندہِ خدا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا بھی اس کی سمل جاتی ہے آخرت میں بھی اس کو مقام مل جایا کرنا ہے مگر یاد رکھئے کہ دین نام ہے اصولی اقائد کا آدمی کہتا ہے آمنت باللہ مولا میں تجھ پر ایمان لائے وَمَلَائِقَتِهِ میں تیرے فرشتوں پر ایمان لائے وَقُتُبِهِ میں تیری کتابوں پر ایمان لائے تیرے سارے کے سارے رسولوں پر ایمان لائے تیری ساری نازل شدہ کتابوں پر ایمان لائے اے میرے اللہ میں ایمان لائے مگر ادھر سے تقاضہ ہوتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ابھی عشق کے امتحان اور بھی جب بندہ اس مقام تک پہنچتا ہے تو پھر اس سے اصولی عبادات کا تقاضہ کیا جاتا ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے بندہ یہاں تک پہنچتا ہے مگر ابھی اور بھی تقاضہ کیا جاتا ہے احسانیات کے اندر آجا بندے مولا کیسے رَعَن تَعْبُدَ اللَّهَ قَعَنَّكَ تَرَاهُ اِن لَمْ تَكُمْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اے بندے جب رات کی تاریخی ہو جائے دن کا اجالہ ہو جائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو اس انداز میں کھڑا ہو کہ تُو جلوہِ خدا کو دیکھ رہا ہو تیرا یہ مقام ہونا چاہتے ہیں جب یہ تینوں درجات بندے کا مقام اس تک پہنچتا ہے پھر بندے کا مقام اس سے اوپر چلتا ہے اے بندے تُو نے عقائد کا دائرہ پورا کر لیا عبادات اصولی عبادات کا دائرہ تُو نے مکمل کر لیا اس کے بعد تُو نے احسانیات کے دائرہ کو مکمل کر لیا اب کیا مکمل ہو گیا لیکن یاد رکھ کہ فقیر ہے امیر ہے سربراہِ مملکت ہے رب زلجلال تک پہنچنا چاہتا ہے وہ دین کے گرد کھونتا ہے کسی ولی سے پوچھو دین کے گرد اگر کسی مسلمان سے پوچھو وہ دین کے گرد گھونتا ہے آج دین تجھ سے پوچھتے ہیں کہ تیرا مقام کونسا ہے تیری منزل کونسی ہے تیرا محبت کونسا ہے ساری کائنات وہ تیرے گرد گھونتی ہے آج دین اگر مشخص ہو جائے آج دین اگر متشکل ہو جائے دین سے پوچھا جائے دین تُو بتا تیرا مقام کیا ہے تیرا منصف کیا ہے تُو جاتا کہاں پر ہے آج ساری دنیا دین کے گرد گھونتی ہے اے بندہِ خدا سارا دین آمنہ کے لال کے گرد گھون رہا ہے میری امید میری امید اب یہ اب یہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی بارگاہ تک پہنچوں تو نماز پر روزہ را کھائید دے زکاة کا مگر یہ ساری چیزیں دین کے اندر شامل ہیں ابا جی قبلہ دامت برکاتم العالیہ آپ مکہ مکرمہ یونیورسٹی میں ایک لیکچر دے رہے تھے وہاں پر ایک نوجوان نے سوال کیا دین کیا ہے اور ساتھ کہا کہ ایک جملے میں مولانا بتائیے ابا جی قبلہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے ایک جملہ کہا ادین یدور حاول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما یدور الحاج حاول القابط بیٹے تُو نے پوچھا دین کیا ہے تُو نے پوچھا اسلام کیا ہے تُو نے پوچھا اکان کیا ہے سن کہ جس طرح حج کرنے والا بیت اللہ کے گرد گھومتا ہے چکر لگاتا ہے اسے حاجی کہا جاتا ہے حج کرنے والا بیت اللہ کے گرد گھومتا ہے بلکل اسی طرح سے سارے کا سرادین آمینہ کے لال کے گرد گھومتا ہے میرا نبی تلوار لے کر میدان میں آ جائے دین بن جاتا ہے میرا نبی نگاہ کو جھکا دے وہ دین بن جاتا ہے میرا نبی نگاہوں کو اٹھا دے وہ دین بن جاتا ہے میرا نبی ایک پیالے کے اندر وہاں پر انگلیوں کو رکھ دے چشموں کو جاری کر دے اور وہاں پر حوالے سے پتا چل جائے اس پر ایمان لانا وہ دین قرار پا جاتا ہے شمس و کمر میرے نبی کے اشاروں پر گھوم رہا ہوتا ہے یہ دین ہے میرا نبی نگاہ جھکا دے وہ دین ہے راستے سے کانٹے کو ہٹا دے وہ دین ہے کسی یتین کے سر پر ہاتھ رکھ دے وہ دین ہے کسی کو راستہ دکھا دے وہ دین ہے اے بندہ خدا میرا نبی فرش پہ ہو دین ہے میرا نبی ارش مولا پہ چلا جائے یہ بھی دین ہے یہاں پر نگاہ جھکا کے دیکھ لے یہ دین ہے نگاہ اٹھا کے دیکھ لے یہ بھی دین بن جایا کرنا میرے نبی کے گرد دین کھوم رہا ہے آپ کہیں گے یہ شاید جذباتی بات ہے یہ اشاق کا استماع ہے عاشقان مصطفیٰ کا استماع ہے یہ مظہر فرید آج آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے بورے کا پورا دین آمینہ کے لال کے گرد اس طرح سے گھوم رہا ہے جس طرح سے حاجی بیت اللہ کے گرد گھومہ کرتا ہے آؤ حکم میرے نبی کا منتظر ہوتا ہے حضور علیہ السلام و تصمی جلوہ فروز ہے بیت اللہ کو حرم بنایا حکم خدا آتا ہے حرم ہوتا ہے حکم الہی ہوتا ہے قرآن مقدس کو شروع سے لے کر آخر تک تٹھول لیں مدینہ منورہ کے بارے حرم ہونے کے تذکرہ ملتا نہیں ہے مگر قربان جائے سرکار دوسرا آپ زبان کو لبوں کو حرکت دیتے ہیں فرماتے ہیں اوہر رحمو ما بین اللہ بتئیہا فرماتے ہیں دنیا والوں بیت اللہ کے ساتھ زمین کو اللہ رب العزت نے حرم قرار دیا مگر یاد رکھنا کہ اس کی عطا کے ساتھ میں مدینہ منورہ کو حرم قرار دے رہا اور بات صرف یہاں تک نہیں حضور علیہ السلام والتسین جلوہ افروز ہے حضرت ابو بردہ جلوہ افروز ہوئے حاضری دی حضور عید الازحا کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی جانور کو زبا کر چکا ہوں فرمایا عبد المکانہ اس کی جگہ جاؤ کوئی دوسرا جانور زبا کرو عرض کی حضور لئیسہ اندی اللہ جزعت حضور میرے پاس کوئی یہاں پر چیز نہیں ہے موج میں جب آ گئے قطرہ سے دریا کر دیا پڑ گئی جس پر نظر بندے سے بولا کر دیا فرمایا جا جا پہلے کہا عبد المکانہ حضور کچھ بھی نہیں فرمایا جا عزبا جا کر اسے زبا کر لے یجزی کا ولا یجزی بادکا جا جا کر اسے زبا کر لے رب زلجلال تیری قربانی کو قبول فرمالے گا حکم میرے نبی کا منتظر رہتا ہے حضرت خزیمہ بن ثابت آ رہے ہیں استعمال لگا ہوا ہے عجیب بات ہے صحابہ موجود ہے مشرق بھی یہاں کھڑے موجود ہیں جگڑا چل رہا ہے ایک آدمی کہہ رہا ہے یہودی ہے اے محمد کوئی گواہ پیش کر صحابی آتے ہیں اس یہودی کو تان و تشنی کرتے ہیں مگر ابھی تک کوئی گواہی نہیں دے رہا کہ یہاں پر اس سواری کو حضور آپ نے خرید کر لیا یہودی کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی گواہی پیش کرو حضرت خزیمہ بن ثابت آئے معاملہ کیا ہے یا یہ معاملہ یہ ہے یہودی چاہتا ہے گواہی کو گواہ ہے نہیں آپ نے فرمایا یہ دیکھتے کس لیوں کو حضور اشہدو انکا با یادا حضور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ سواری سے خرید کر لی ہے سرکار دوسرا نے فرمایا خزیمہ پیارے جب ہمارا سودا ہوا ہے تو تو تھا ہی نہیں تو موجود نہیں تھا وہاں تو میں تھا یہ یہودی تھا ہم نے یہاں پر سودا کیا کوئی یہاں پر گواہی دینے والا تھا نہیں تو گواہی کیسے دے رہا ہے حضرتے ہیں حضور حضور آپ نے کہا جنت ہے میں نے دیکھا نہیں میں نے کہا جنت ہے حضور آپ نے فرمایا دوزخ ہے دوزخ کو میں نے دیکھا نہیں میں نے کہا دوزخ ہے حضور آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات ہے میں نے ذات خدا کو دیکھا نہیں ہے نگاہ آپ کی تھی میں نے آپ کی نگاہوں کو دیکھا آپ کی ظلفوں کو دیکھا آپ کے جلموں کو دیکھا آپ کی ابراد کو دیکھا میں نے آپ کی انداز کو دیکھا آپ نے فرمایا خدا ہے میں نے کہا خدا ہے آپ نے کہا جنت ہے میں نے کہا جنت ہے آپ نے فرمایا دوزخ ہے میں نے کہا دوزخ ہے آپ نے فرمایا فرشتے ہیں میں نے کہا فرشتے ہیں آپ نے فرمایا حوض کوثر کے جام ہیں میں نے کہا حضور حوض کوثر کے جام ہیں نہ میں نے جنت کو دیکھا نہ میں نے جنت کی بہاروں کو دیکھا نہ میں نے غلمان بحش کو دیکھا نہ میں نے حوران جنت کو دیکھا حضور آپ نے فرمایا جب میں نے جنت پر گواہی دے دی دیکھا نہیں تھا بحش پر گواہی دے دی دیکھا نہیں تھا حضور یہاں پر اگرچہ میں نے اس سوتے کے ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے جب آپ نے کہہ دیا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے خرید کر لیا ہے سرکار موج میں آگئی موج میں آگئی سرکار دوسرا نے ارشاد فرمایا کہ دنیا والوں سنو سب ہی کھڑے تھے ابھی گواہی کسی نے نہ دی تھی فرمایا کہ دیکھو کہ یہاں پر خزیمہ بن ثابت نے یہ بات کہی ہے من شاہدہ لہو وہ بندہ جس عدالت میں یہ میرا ثابت چلا جائے یہ خزیمہ بن ثابت چلا جائے عدالت آج کی ہو عدالت بعد کی ہو موسم کیسا ہو حالات کیسے ہوں ادھر دو گواہ کھڑے ہو دو گواہوں کی گواہی قبول ہوا کرتی ہے اگر ایک گواہ ہو کوئی جج کوئی شخص اسے قبول نہیں کرتا مگر سرکار دو سراء فرماتے ہیں اگر یہ تن تنہا کسی بھی عدالت میں جا کر یہ گواہی دے دے گا تو میں آمینہ کا لال اس بات کی تصدیق کرتا ہوں بندہ ایک ہوگا گواہیاں دو شمار کر لی جائیں گی اب یہاں پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گواہیاں دو ہوں مگر یہ ایک بندہ بھی دو گواہیوں کے قائم مقام ثابت ہو رہے ہیں لمحے فکریہ ہے ذرا سوچ تو سہی اے بندہ خدا سونے کا استعمال حرام ہے مگر حضور علیہ السلام سوچ تو تصیم تنگی کی حالات میں ہیں سفر کر رہے ہیں فرماتے ہیں سراکہ کعیفہ بکا ازا لبستہ سوار اے کسرا لامر دیکھنے کے لیے تو یہاں پر کوئی کپڑے نہیں ہیں دیکھنے کے لیے کھانے پینے کا معاشیات کا سامان نہیں ہے سرکار پھر بھی فرماتے ہیں سراکہ وہ دور کیسا ہوگا جب ہاتھ تیرے ہوں گے اور کنگن کسرا کے ہوں گے حضور بڑی عجیب بات ہے مگر جب دور فاروقی آتا ہے مسل نبوی شرک میں یہاں پر ٹھیر لگا ہوا ہے اور یہاں ٹھیر لگا ہوا ہے چیزیں موجود ہیں مگر لطس کی بات یہ ہے سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں حضور دیکھتے کیا ہیں فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میں اس بات کو ملاحظہ کر رہا ہوں کہ دیکھو سراکہ کہاں ہے آج میرے نبی کے گفتگو کی تعبیر ہونے لگی ہے سونا پہنا دیا جاتا ہے سارے فقی موجود ہیں مگر کوئی نہیں کہتا کام حرم ہو رہا ہے کوئی نہیں کہتا کام ناجائز ہو رہا ہے سب ہی کہتے ہیں کہ جب حضور نے فرما دیا ہے تو کام جائز ہو جایا کرتا ہے لمحہ فکریہ ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دین میرے نبی کے گرد کھومتا ہے جب بندہ دین پر عمل کر لیتا ہے آہ یہاں کتنا بڑا اجتماح ہے محیبانِ ساکھیے کوسر کے جوانوں نے بڑا خوبصورت حاجی حسان اللہ کے دریش صاحب بھی جلوہ افروز ہے سابزادہ محمد آفتاب صاحب بھی جلوہ افروز ہے الخیری صاحب بھی تشریف فرما ہے برے والا سے بھی ہمارے محترم بھائی آئے لیکن یہ جتنا بھی اجتماح ہے ذرا غور کریں مولا جب دین مانے کہیں آمن تو باللہ تیری ذات پر ایمان لائیں نبیوں پر ایمان لائیں فرشتوں پر ایمان لائیں کتابوں پر ایمان لائیں نماز تیرے لیے روضہ تیرے لیے حج تیرے لیے زکاة تیرے لیے مولا رات کی تاریخ کیوں مرش کر تجھے منانا تیرے لیے ہے میرے اللہ تسبیح تیرے لیے ہے تحلیل تیرے لیے ہے قیام قوت تیرے لیے ہے مولا پھر تُو دیتا کیا ہے اپنے بندوں کو فرمایا سنو میں اپنے بندوں کو کیا دیتا انہ من عباد اللہ من لو اقسم علاللہ لعبر رہو حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس کا ہو جاتا ہے تو وہ بندے کا ہو جایا کرتا ہے رب فرماتا ہے سرکار دوسرا فرماتے ہیں کہ رب ذل جلال حکم دیتا ہے اے میرے بندے تُو نے صبحیں میرے نام پہ کر دی شام میں تُو نے میرے نام پہ کر دی جب اپنی جلوتیں اور خلوتیں جب تُو نے میرے نام پہ کر دی انہ من عباد اللہ من لو اقسم علاللہ لعبر رہو جب تُو دین کا ہو گیا ہے اب تُو مانگتا چلا جاؤ لب تیرے ہلتے چلے جائیں گے میں رب ہو کر تیری چھولی کو بھرتا چلا جاؤ وہ دیتا ہے اور جو دیتا ہے تو کہاں تک دیتا ہے الجامی سحید البخاری الجامی سحید المسلم کی روایے حضور علیہ السلام والتصریم انشارت فرماتے ہیں اللہ رب العزت انشارت فرماتا ہے رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب فرائز کی آدائیگی کرتا ہے میرے قریب ہو جاتا ہے جب نفعوں کی آدائیگی کرتا ہے تو میں رب ہو کر اپنے بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُ مولا جب تو پیار کرتا ہے تو پھر دیتا کیا ہے وہ فرماتا ہے جب میں بندے سے پیار کرتا ہوں میری جلالت کا نور اس بندے کے کانوں میں سرائت کر جاتا ہے جس کے ساتھ وہ سنا کرتا ہے میری جلالت کا نور اس کی آنکھوں میں سرائت کر جاتا ہے کبھی وہ یہاں دیکھتا ہے کبھی وہ وہاں دیکھتا ہے کبھی کونین میں دیکھتا ہے کبھی کونین میں دیکھتا ہے پھر یہی وجہ ہے جب میری جلالت کا نور اس کی آنکھوں میں سرائت کرتا ہے تو وہ بندہ لوحے محفوظ پر چلتی ہوئی کلم کو بھی دیکھ لیا کرنا ہے جب میری جلالت کا نور اس کے ہاتھوں میں جاتا ہے وہ آسمانوں کی بلندگیوں سے اوپر کے مقامات کو بھی حاصل کر لیتا ہے میری جلالت کا نور جب اس دیندار بندے کے قدموں میں شراج کرتا ہے تو پھر وہ کبھی یہاں پر ہوتا ہے پھر کبھی عرش مولا پر پہنچ جایا کرتا ہے اذا سآلانی لعوتینہو میرا بندہ جب مجھ سے مانتا ہے میں اسے دیتا چلا جاتا ہوں جب میرا بندہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ عطا کر دیا کرتا ہوں یہ کہ جب بندہ دین کا ہو جاتا ہے تو رب زلجلال پھر اس بندے کا ہو جایا کرتا ہے لیکن شرط یہی ہے کہ بندہ اس کا ہو جائے مولا تیرا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں مگر حکم ہوتا ہے تو انسان ہے میرے جلوے کو دیکھ سکتا نہیں ہے تو انسان ہے میری رانائیوں کو تک سکتا نہیں ہے تو انسان ہے تو سفلیات میں ہے تو میرے حضور حاضر ہو مگر تو مجھے دیکھ نہیں سکتا مولا پھر کیا کروں تو پھر اس نے آستانہ بتا دیا مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو آؤ مدینہ والی سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ یہاں سے تمہیں مصطفیٰ بھی مل جائے گا یہاں سے تمہیں خدا بھی مل جائے گا اور جب بندہ یہاں پہنچتے ہیں حضور فرماتے ہیں پتہ ہے میرے ساتھ شدید محبت قوم کرنے والا ہے فرمایا کہ آنے والی زمانے میں جب لوگ آئیں گے فرمایا شدید محبت کرنے والا وہ بندہ ہے جب آنے والے دور میں لوگوں کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا لوگ اپنے دھندوں میں پڑے ہوئے ہوں گے لوگ کاروباری چکروں میں پڑے ہوئے ہوں گے مگر وہ بندہ اٹھ اٹھ کر رب سے کہہ رہا ہوگا میرے اللہ جو تُو نے مال مجھے دیا ہے وہ لے لے پڑے ہوئے ہوں گے